کوئی ٹیپ آگئی ہیں چیزیں اور کسرت رائے سے آج یہ بل جو ہے منظور ہو گیا ہے بخائی صاحب کیا ان تمام چیزوں کو نکال دیا گیا جس پر اعتراضات بہت زیادہ تھے کیونکہ کل تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سٹانڈ فرم سٹانڈ لیا گیا تھا وہ کبھی کبھی ہم نہ شیر کا استعمال کرتے ہیں کچھ اپنی اندر کے دل کی بات کہنے کے لیے اسی طریقے سے آج یہ جو کچھ آپ نے ابھی تک بیان کیا ہے اور خاص طور سے جو پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا اس کے حوالے سے آج میرے خیال سے دو تین شیر اگر اپنے ناظرین کی نظر ہم کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور ہم کہیں گے کچھ نہیں ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ خود ہی سمجھیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی یہ شکیل بدائیونی صاحب کی غزل ہے اس کے چند اشار ہیں میرے داغ دل سے ہے روشنی اسی روشنی سے ہے زندگی مجھے ڈر ہے اے میرے چارہ گر یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے میرا عظم اتنا بلند ہے کہ پرائے شوروں کا غم نہیں میرا عظم اتنا بلند ہے کہ پرائے شوروں کا ڈر نہیں مجھے خوف آتش گل سے ہے یہ کہیں چمن کو جلانا دے اور وہ اٹھے ہیں لے کے خمو سبو ارے او شکیل کہاں ہے تو تیرا جام لینے کو بزن میں کوئی اور ہاتھ بڑھا نہ دے یہ میں نے کہہ دیا ہے اور کیا کہا ہے اس میں وہ ہم لوگوں کو پچھتے ہیں لیکن وہ قائصہ سوال وہیں کہوائی ہیں یہ شاعر اس میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو اس طرح سے پوچھ لوں اب میں ہاں میرے خیال سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو پر کچھ کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہم عوام کے خلاف اشرافیہ آج سے نہیں بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے سازشوں میں مصروف رہی ہے ایک کے بعد دوسری حکومت چاہے وہ سویلین ہے چاہے وہ میلٹی ڈکٹیٹرس کی ہے کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے مفاد پر ذت تو پڑتی ہی ہے لیکن ہم درد اٹھنے کے باوجود کرانی کی بھی حمد نہیں رکھتے ہیں اب اس سے آگے بڑھیں گے اگر ہم بھی اگر ہم تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں میرے پر جلتے ہیں میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا آج یہ جناب آپ کے اب سوال کے اوپر جی ہم نے کل بات کی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ کی تھی کہ اس ترمیم کے ذریعے کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پر جن لوگوں نے اظہار رائے کیا تھا ان کی باتیں بھی ہم نے لوگوں کو سنوائی تھی کسی نے کہا کہ نگران حکومت کو اب ایک باقیدہ منتخب حکومت کے برابر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ آوازیں جو ہیں یہ مخالفین کی طرف سے نہیں اٹھی تھی یہ پارلیمنٹ کے اندر ہی سے اٹھی تھی اور برسرے اقتدار جو اتحاد ہے اسی کے لوگوں کی آوازیں تھی یہ جو خاص طور سے آرٹیکل ٹو تھرٹی کے حوالے سے جو ہوئی وہ بھی آپ نے کل سنی آج شکر یہ ہے کہ وہ اس کو فی الحال تو نکال دیا گیا ہے آچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بالمنظور ہوا ہے کسر ترائے سے کیا اس کے اندر ابھی بھی سٹنگز ہیں آپ سمجھ دیا نا نہیں تو بقید سب اگر اس کے اوپر چیزیں تیہ کر لی گئی ہیں اور سب کی جو ہے سب کو اعتماد میں لیا گیا ہے تو پھر تو میرے خواہد میں وہ نکل چکے ہونے شاہی ہیں دیکھئے سب سے زیادہ لوگوں کی جو آرپس تھی وہ تھی آرٹیکل ٹو تھرٹی پہ اس کے اندر جو طرح مہین تھی وہ انہوں نے فی الحال واپس لے لی ہیں اور نئے سرے سے ڈرافٹ بنا کے اس کو قبول یعنی منظور کروایا گیا ہے ٹھیک ہے جیسا میں نے کہا کہ کیا اس آرٹیکل کے نکال دینے کے بعد باقی کی سپیرٹ ٹھیک ہے یا اس کے اندر بھی کہیں گڑھ بڑھ ہے یہ آپ کو آنے والے وقت میں پتہ لگے گا لیکن فی الحال یہ بالمنظور ہو گیا ہے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھی جو نگران حکومت ہوتی ہے اس کا بنیادی کام ہوتا ہے کہ وہ آئے اور الیکشن کرائے اور جس طریقے سے بھی الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کروانا چاہتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے لائن آرڈر کو انشور کرے بس لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ترمیم کے بعد بہت سارے نئے اختیارات مل گئے ہیں انٹیرم گورنمنٹ کو صحیح اچھا بقائی صرف کی ضرورت کیوں پیش آئی مطلب ان اختیارات کو دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی ایک چیز جو سالہ سال سے چلی آ رہی ہے کیا اس کی وجہ ہمارے معاشی حالات ہیں اس کی وجہ بنائے کے ہیں اس کے معاشی حالات اس کی وجہ نہیں ہے اختیار اصل میں کس کے پاس ہے یہ اصل جھگڑا ہے دیکھیں یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے ہم نے اس پروگرام میں بھی کئی دفعہ اس کی بات کی ہے کہ انٹیرم سیٹ اپ کیا ہوگا اس کے ساتھ بہت ساری کسی نے کہا کہ جب یہ حکومت کی مدد ختم ہو جائے گی اسمبلیاں تعلیل کر دی جائیں گی تو ایک انٹیرم سیٹ اپ آئے گا اور اس کے بارے میں خدشات ظاہر کیا جاتے رہے کہ یہ صرف تین مہینے کے لیے نہیں آئے گا یاد ہے نا آپ کو وہ تو ابھی بھی کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہی تو میں نے کہا ہی وہ شائری میں نے اتنی پڑھ دی آپ کے سامنے اس میں چھپے ہوئے یہی تو جوابات ہیں اینیوے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر وہ سیٹ اپ طویل ہونے جا رہا ہے تو وہ بہت طویل بھی ہو سکتا ہے مثلا کتنا طویل سال کے طور پر ایک سال تو آرام سے گزر سکتا ہے اگر آپ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کرانے کا اعلان کر دیں اور کہیں کہ ہلکہ بندیاں ہوں گی نئے سے اسے ووٹر کی لسٹیں بنے گی نئے سے اسے سارا یعنی اعتبام دوبارہ ہوگا الیکشن کمیشن کہا چکا مجھے ایک کام کرنے کے لیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آٹھ آگست تک لیر ہو جائے گی کیونکہ نئی ہلکہ بندیاں پھر نگران حکومت تو نہیں کر سکتی آٹھ آگست کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے وہ تو ہم تفصیل سے ذکر کریں گے ایک علاقہ سیگمٹ میں لیکن یہ اس ترمیم کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں یا جو چیزیں مغفی ہیں اس کے اوپر اگر ہم بات کر لیں تو ذرا زیادہ بہتر ہوگا ایک تو یہ کہ اس حکومت کو اب یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دنیا کی دوسری مملکتیں جو ہے یا جو جو ملک ہیں ہاں ان سے نئے ایگریمنٹ سائن کر سکتی ہیں پوشیدہ سب لیکن یہاں پر اس چیز کو نہیں بدلا گیا کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ کوئی نیا معایدہ نہیں ہو سکے گا تاہم دو فریقے اور سی فریقی معایدوں کا اختیار ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے مطلب ہے اختیار تو ہوگا نا معایدے کرنے کا یعنی کوئی ایسا معایدہ جو ایک سے زیادہ ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کر سکتے ہیں یہ کبھی بھی انٹرم گورنمنٹ کے پاس حق نہیں ہوتا تھا اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں پہلے سے جاری منصوبوں میں آپ رضو بدل لے سکتے ہیں یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا تو جو میرا تاثر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ حکومت جو انٹرم بننے جاری ہے یہ نوے دن کے لیے ہی ہو انتخاب کرائے اور ایک طرف ہو جائے لیکن اثار کچھ اچھے نہیں ہیں اور اختیارات دینا بھی میرے خیال میں یہ اس چیز کی نوے دن کے لیے آنا ہے تو یہ اختیارات دینے کی کیا ضرورت ہے اور ایک چیز اس کے ساتھ اور جڑی ہے وہ ہے کہ who will be the next prime minister اس پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے ایک نام آ گیا اب یہ ابھی تک تیہ نہیں ہوا کہ یہ نام نون لیگ نے دیا ہے یہ نام مشاورت کے ساتھ آیا ہے یا یہ نام کہیں اور سے آیا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کوئی ٹیسٹر ہی لگایا تھا نون لیگ نے کیونکہ کوئی ماننے کو نہیں دے بھی آج بات کی ہے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے مشاورت ہو رہی ہے مشاورت اگر ابھی بھی ہو رہی ہے تو پھر اس نام کے آنے کا جواز کیا جا ہے لہذا پھر یہ اسیوم کر لینا کہ یہ نام کہیں اور سے آیا ہے آجا یہ زیادہ کرینے کیاس ہے آجا ٹھیک ہے آپ انہیں بات سمجھ گئے ہیں کل ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا ٹھیک کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ چونکہ کسی سیاسی جماعت کو تو جواب دے نہیں ہوتا ہم 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 تو پھر کس کو جواب دے ہوتا ہے ٹھیک ہے پتہ نا آپ کے اور اگر ان کو جواب دے ہے تو پھر ان کی مرضی تو ہر طرف چلتی ہے ٹھیک ہے ان کی ہی مرضی ہر طرف چلے گی ہم 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 کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ اشرافیہ یا اسٹیبلشمنٹ جو اس مرضی نام سے پکار لیں ان کو ہم 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 وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ڈیسٹنی کیا ہونی ہے آئندہ پولٹیکل پارٹیز کی اور آہ جو نگران سیٹ اپ بنے گا اس کی جو آپ انہی کی بات کریں جو اے پولٹیکل ہو چکے ہوئے ہیں لیکن ڈیسائیڈ ہو اے پولٹیکل ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ جنرل باجوا صاحب نے کیا تھا اور شاید وہ کسی حد تک ہو بھی گئے تھے اسی لیے وہ آہ جو ان کی منبھاتی جماعت تھی ان کے ساتھ پھر ان کی بنی نہیں ہے تو اے پولٹیکل ہونا سب کی خواہش ہے پارٹیاں بھی چاہتی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولٹیکل ہو اور میڈیا بھی یہی چاہتا ہے ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ وہ بس اس حد تک کی ذمہ دار ہوں کہ ملک کی سردوں کی حفاظت کرنی ہے پاکستان میں لائن آرڈر کی سیچویشن کو لیکن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں ان کو کسی رول اسائن کرنے کی زوت نہیں ہے کسی کو اس لیے کہ نائنٹین سیونٹی تھری کے constitution کو اگر آپ originally پڑھیں تو اس کا جو پریامبل تھا اس میں article 3 کہتا ہے کہ armed forces of pakistan would be custodian of pakistan's territorial integrity and pakistan ideology اب مجھے بتائیں کون سے اور آئینی رول کی ضرورت ہے آپ کو صحیح ہے not only this not only this آگے کہتا ہے پریامبل کہ anyone who brings into dispute the arms forces of pakistan will be guilty of high treason and will be treated and will be tried under article 6 of the constitution ڈیوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی